ماں اشٹنگی پتا نرنزن یہ جمدارون ونسن انزن پہلے کین نرنزن رائی ہی پیچھے سے مایا اپ جائی کہتے ہیں برماویشنو محض کی ماں تو درگاٹ اشٹنگی درگا ہے یا اشٹنگی ہے اور پتا ان کا یہ جوتی نرنزن کال ہے پہلے جوتی نرنزن کی اتپتی کی انڈے سے اس کے بعد ہم جیوں کی اتپتی کی اور سب سے پہلے جس نے کال کے ساتھ آنے کا حیمت کیا تھا دیر کیا تھا اس کا مالک نے لڑکی بنایا تو کیا کہتے ہیں پہلے کین نرنزن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا روپ دیکھ اتی سوباہ دیو نرنزن تن منلوبا کہتے ہیں درگا کے روپ کو آسکت ہو کہ اس کے اندر بکوا دبائی کام دیو دھرم رائے ستائے دیوی کو ترنت درکھائے پیٹ سے دیوی کرے پکارا ہے صاحب میرا کرو اُبھارا ٹیر سنی تب تا ہم آئے اسٹنگی کو بند چھڑوائے پیٹ سے نکال لیا درگا پرمات مانے کال کے پیٹ سے ست لوگ میں کنہ دورا چاری کال نرنزن دینیا نکاری مایا سمیت دیا بھگائی سولہ سنکھ کو سدوری پر آئی اسٹنگی اور کال اب دوئی مند کرم سے گئے بھگوئی درم رائے کو حکمت کی نیا نکھ ریکھا سے بھگ کر لی نیا ناکھنوں سے درم رائے کنے بھوگ ولاسا آسا مایا کو رہی تب آسا یہ درگا پھر پرگننٹ ہوئی تین پتر اسٹنگی جائے برما ویشنو شیو نام دھرائے چھت سو سار پہلے مالکی امرت بانی لکھ کر گئے تھے لیپی بد کروا گئے تھے خزانہ رکھ گئے تھے کھول گئے اور وہی پرمان آج پرانوں میں مل رہا جو آپ کو دکھایا تھا کل بھی آج راتری میں بھی کچھ ایک ڈیٹیل آپ کو دکھائیں گے اب سمیہ کاب ہوا ہے تین دیوی ستار چلاوے ان میں یو جگ دو کھاکاوے پروس گم کیسے کوئے پاوے کالنے نزن جگ برماوے تین لوگ اپنے ست دینیا سننے نزن جنبہ سالینیا اب ان تینوں پتروں کو ان تین لوگ کا راج دے گئے سن میں جو ستھان یہ رہ رہا ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا اس کے حکم بنا اس کے عادیس بنا وہاں کا کسی کو نہیں پتا کہتے ہیں وہاں سن میں یہ رہتا ہے جیسے آپ نے گیتا جیے دائے نمبر سات کے سلوک نمبر بارہ سے پندرہ میں سنا تھا کہ یہ تینوں گنوں رجگن برما رجگن ستگن تمگن سے یعنی رجگن برما سے اتپتی ستگن ویشنو جی سے یا ستھی تھی تمگن شیف جی سے سہار جو کچھ بھی ہو رہا یہ مجھ سے ہی ہو رہا ہے ایسا جان لیکن میں ان میں نہیں اور یہ مجھ میں نہیں کیونکہ وہ تو الگ رہتا ہے اور انہیں گنوں سے یکس کر کے ان کو پیدا کر کے تینوں گنوں کو یہاں چھوڑ دیا اب ان کے گنوں کے پرباہوں سے ہم سبھی اپنے آپ پرباہوی تھے ہیں ان کا بس کی بات نہیں جیب کے بس کی نہیں برما بشنو محیس کے بھی بس کی بات نہیں ان کو ایسا ایسا ان کی سن رچنا کر دی اپنے آتماؤں جیسے آپ کسی نے سراب پی رکھی ہو یا کوئی نیند کی گولی کھا رکھی ہو تو اپنے آپ نو لٹکے لے گا اس کے بس کی بات نہیں تو ایسے ہی ان سے نکل رہی برما بشنو محیس سے نکل رہا ایک ایک گن کا جو پرباہو ہے وہ پرتیک پرانی کو پرباہویت کر رہا ہے اور اسی کے آدھار سے یہ سنتانو اتپتی پھر ان ممو ممتا اس کو ستھی تھی کہیں یہ ایک دوسرے ممو پھشا رہے اور کہیں اور سوچائے نہیں اور تیسرا یوکال کا پوتر تیسرا سہار کرتا ہے الگ نرنجن سنتھے کانا برما بشنو سیو بھیجن جائنیا تین لوگ اپنے ست دینیا سن نرنجن با سالینیا سنو مانے اوپر جا کوئی بھی نہ وہ کم پلیس پہ ایک کلائے رہتا ہے کہتے ہیں وہاں جا کر بیٹھ گئیو اور اس نے پرتیگیا کی ہے کہ میں کسی کو اپنے واسطوی شروع میں نہیں آؤں گا نہ میرا مجھے کوئی دیکھ سکتا کسی بھی ساستر شادنہ سے تین دیو سو اس کو دھاویں نرنجن کا وے پار نپاویں یہ برما بھی شروع میں اس بھی کال کو کال کو پانے کے لئے پرماتمہ کے درشنارت ہزاروں ورسوں تک سادنہائیں کہ میں ڈیوٹیشن کیے وہ نہیں ملا کیونکہ اس نے پرتیگیا کر رکھی ہے کہ میں کسی کو درسن نہیں دوں گا تو کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر بیجک میں کہ خوجت خوجت ہاریا انت کہا بیچو نے اس کی سادنہ تو ایسے بھی سادنہ ان کو پرابت ہوئی اس سے پرماتمہ کو ٹھونڈنا چاہا پریتن کیے تھکیے جب نے وہ کہہ دیا تو نرآکار ہے جبکہ وہ ساکار ہے نرآکار ہے منوصہ درش ہے گریب داست جن کہا کہ اپنے ہی ہمرے ہی انہار ہے ہمراہ شر جنہار مراہ وگوان مارے جیسا ہے منوصہ جیسا ہی ہے لیکن اس کے میٹریل میں اور اس کی پاور میں بہت انتر ہے اس کے سریعے کی میٹریل میں ان کا سریعے کا پرکاس ایک روم کوپ میں کروڑ سریعہ کروڑ تندرمہ ملا دے وہ بھی فیکا پڑے اتنا نوری سریعہ ہے اتنا طاقتور ہے اور وہاں ایک جیو آتما کا سریعہ سوڑا سریعہ کے پرکاس تل تیزوں میں ہے اتنا انتر ہے آتما اور پرماتما کا یہ بولے آتما انجانہ ناڑی ان رشی میرشی اور گروہوں کا پھنس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جیو ہی برم ہے کوئی بات ہوئی جیو برم کیسے ہو گیا تو یہ تو بالکل بالکانی باتیں ہیں وہ لوک ویدھ ہیں اکال پرسکا ہونے چینیا کال پائے سبیگ لینیا برمہ وشنو شیف نہیں بچائے سکل کھائے پرندھون اڑائے دھول اڑائے تین کے سوتیں تینوں دیوہ اندر جیو کرتے ہیں سیوہ ان کے تین کے معنی ان کے برمہ وشنو شیف نہیں بچائے اور کال کے تین پوتر ہیں رجگن برمہ ستگن وشنو تمگون شیف جی اور یہ گیان نی ترہین اندھے انہی کی پوزائیں کرتے ہیں گن تینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑے و سنسارے کہہ کبیر نید نام بنا کیسے اترو پار اب گریب داست جی کو پرواتما سے یہ گیان ہوا تو اپنی ایک رمینی لکھی ہے انہوں نے معنی میں لکھا ہے آدھ رمینی عدلی سارا زادن ہوتے دون دون کارا ست پرسکینیا پرکاسا ہم ہوتے تخت کبیر خواسا من مہنی شر جی مایا ست پرس اکھال بنایا درم رائے سر جے دربانی چوشٹ یک سر جب سیوہ ٹھانی پرس پر تھوی چاکوں دینی راج کرو دیوہ آدھینی برمانڈ اکیس راج تم دینی من کی ایچھا سب جگلینی مایا مول روپ اکھا جا مولی ہے تین ہو درم راجہ کہتے ہیں درگا کے روپ پر یہ کال موحید ہو گیا درم کا من چنچل چت دھاریا من مایا کا روپ بچاریا چنچل چیری چپل چراغا یاکے پر سے سروس جاگا درم رائے کی نامن کا بھاگی ویسے واس نامن سنگ سے جاگی آدھی پرس عدلی انوراگی درم رائے دیا دل سے تیاگی پرماتمہ نے انکس کو کال کو دل سے تیاگ دیا پرس لوگ سے دیا ڈھائی اگر دیپ چل آئے بھائی اگر دیپ چل آئے بھائی سہج داس جس دیپ رہن تھا کارن کون کون کلپن تھا درم رائے بولے دربانی سنو سہج داس برمگیانی اب کیا بتاتے ہیں گریب داس جی چیتن کر رہے ہیں کہ کیسے رچنا رچی تھی کیسے کال سے گلتی ہوئی تھی اس کے اکیس برمہاند بیمان ساتھ چلا آ رہا تھا رستے میں سہج داس کا دویپ آ گیا سہج داس سے اس نے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کی کال نے کہ سہج داس مجھے تو اپنے لوگ میں راکھ لے مجھے وہاں دور نہ بیجو وہ تو بہت گندہ لوگ ہے اب سہج داس کہنے لگیا میری اتنی ہمت نہیں میں پتا جی کے آگیا کی اوہل نہ کر دیوں میں ان سے ارض کرتا ہوں پرماتمہ پتا جی سے جو حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا سہج داس جس دویپ رہن تھا کارن کون کون کلپن تھا دھرم رائے بولے دربانی سنو سہج داس برم گینی دھرم رائے اس کال کو کہا جا رہا ہے یہاں پر چونسٹ جگ ہم سیوا کینی پرس پرچوی ہم کون دینی چنچل روپ بھیا من مورا من بورا من موہنی ٹھگیا بورا ست پرس کے نامن بھائے ست لوگ سے ہم چل آئے اگر دیپ سنت بڑھ بھاگی سہج داس میٹو من پاگی اب وہ سہج داس سے کہتا ہے کہ میرے من کا دکھ ہلکا کر دے تو مجھے اپنے پاس رکھ لے بولے سہج داس دلدانی ہم تو چاکر ست سیدانی ہم تو وہ ست پرس کا نوکر ہوں میں اتنی حیمت نہیں کر سکتا تجھے ان کی آگیا کے بینہ یہاں رکھ لوں اور کہتا ہے ست پرس سے ارج گزاروں تب تمرا بیمان اتاروں تیرے بیمان کو جب یہاں اترنے دوں گا اسی کس برمان کو میں پہلے پرماتماں سے ارج کرتا ہوں ان کا جیسا آدیس ہوگا وہ ایسا ہی کروں گا سہج داس کو کیا پیانا ست لوگ لیا پروانا ست لوگ میں پہنچ گئے یعنی ست لوگ جیسے دلی ہے دلی کے باہر گرامین اکسیتر ہیں اور ایک مکھے سہر بھی ہے ایسا سمجھو بھائی اکسیتر میں یہ پہنچ گیا جب دلی سے باہر نکالا جا رہا ہے تو وہاں ست پرس کے کلکھانک جیسے کل آپ نے ریگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر بیاسی کے منطر نمبر تین میں پڑا تھا کہ وہ پرماتماں دھو لوگ کے تیسرے پس پر رہتا ہے تو وہاں بھی پرتیک لوگ کے تین پورسن بنا رکھے ہیں سب سے ٹوپ موسک پر پرماتماں سویم رہتے ہیں باقی پر وہاں اچھی آتمائے اپنے اپنے حساب سے رہ رہی ہیں سہج داس کو کیا پیانا پیانا من پرستان کیا سہج داس نے کیا پرستان وہاں سے ست لوگ ست لوگ لیا پروانا ست لوگ یعنی جہاں پرماتماں رہ رہے ہیں وہاں پہنچ گئے ست پرس صاحب سربنگی اوگت عدلی اچل ابھنگی اس کے پرماتماں کے پاس جا کر ان کی پرسنسہ کرتے ہوئے ان کی مہمہ کا گنکان کرتے ہوئے کہا دھرم رائے تم رہ دربانی اگر دیپ چل گئے پرانی اب سہج داس پرماتماں کے سامنے کھڑا ہوکے کہتا ہے ایک دھرم رائے نام کا وہ آپ کا نوکر اور میرے پاس آیا ہے وہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں رکھ لو آپ کا کیا آدھے سے پروردیگار دھرم رائے تم رہ دربانی اگر دیپ چل گئے پرانی کون حکم کری ارج آوازہ کہاں پٹھا ہوں اس دھرم رائے جا اے پرماتماں کہاں بے جوس دھرم رائے کو اس کال کو آپ کا کیا آدھے سے بہی آواز عدلی ایک ساچا ویسے لوک جاتی نوب آچا پرماتماں نے کہنے لگے جیسے شیریس سے ہو کہا کہا کرے کہ من کرم وچن یعنی میں بالکل آتماں سے کہہ رہا اس کو بھیگو یا بھیج دیاں سے اس ویسے لوک میں جانے دے اس نکم آدمی نہیں انہوں نے بڑی گلتی کی ہے بہی آواز عدلی ایک ساچا ویسے لوک جاتی نوب آچا تین نوب آچا من کرم وچن سے کہہ رہا ہوں میں اوپر لے منتا نہیں سہج بیمان چلے ادکائی چھن میں اگر دیف چل آئی ہم تو عرض کری انراغی تم ویسے لوک جاؤ بڑھ بھاگی سہج داس جی واپس آگیا ایک دم ترنت اور کعبہ منت ارض کری تھی پر مہتمہ تے پر تو تے نکل جاڑے تھے جلدی کر ویسے لوک جاؤ بڑھ بھاگی جا اس جہات نے کیا اسے اپنا کرم بھوگ مردہ کھائی گندنے ایک لاکھ جیوں کو کھاوگا بکوادنا چھوٹی آڑے ترے پہ مان سروور رہن نہ پائے درہ کبیرہ دھانا لائے درمرائے کے چلے بھی مانا مان سروور آئے پرانا پھر دکے کھاوائیو کسی پر کار یہی رہ جاؤں یہی رہ جاؤں پھر مان سروور پہ لے گئے کس برمندان ہے وہاں پر ماتواں بیٹھے انے روپ میں اور وہاں کہا کہ جات تا رہے تو یہاں سے بس وہ لاسٹ ستان تھا اس ست لوگ کا کہنا گوڑی ہو جائے بس یہاں درمرائے کے چلے بھی مانا مان سروور آئے پرانا مان سروور رہن نہ پائے درہ کبیرہ تھانا لائے بنک نال کی بکھمی باتی تہاں کبیرہ روکی گاٹی برما ویسنو محس ورمایا درمرائے کا راج پٹھایا ان پانچوں میں زگت بندھانا لکھ چورا سی جیو ستانا اب گریب داسی آنکھوں دیکھا کہہ رہے ہیں کہ ان پانچوں میں ملکہ یہ جیو فسا رہا کھی ہیں باندھ رہا کھی ہیں ان کرما کے بندھانتے ہیں پانچ تطہوں کے پوتلے کی قید میں زکڑ رہکھی ہیں ان پانچوں میں زگت بندھانا لکھ چورا سی جیو ستانا ان چورا سی لاکھ یونیوں میں اس جیو ستانا ہیو دیسے ہیں ان سب کا پانچوں کا برما بیشنو محس مایا اور درمرائے کا یہ ان پانچوں میں پر پرانی فسایا بانی ہماری لئے یہ کھوکھا پر جو ٹھی بات جی بیشت بے کھنٹ دگا سی سا جی کہتے ہیں یہ کھوکھا پر ایک کس برما اس میں سورگ اور یہ یہ نکلی بنا رہے ہیں کھوکھا کرتی دگا دوکھا دینے کے لئے تمہیں وہاں بنا رہے ہیں یہ کرترم جیو بولانے بھائی نجھ گھر کی تو خبر نہ پائی یہ بناوٹی جیو یہ نکلی جیو نکلی مٹی کے بنا کا شریر دے دیئے یہ کرترم جیو بولانے بھائی نجھ گھر کی تو خبر نہ پائی سوہ لاکھ اپ جینیت انسا ایک لاکھ ون سینیت انسا سوہ لاکھ روز پیدا کرتا ہے ایک لاکھ کا روز ناس کرتا ہے آپ دیکھتے ہو کہ جو جاپانوے کے برعال ہو رہا ہے وہ بھی اپنے